موسیقی موسیقی پارلمنٹ کا سرماعہ اجلاس شروع آتے کے اندر پی ڈی پی کا دفعہ تین سو ستر و شیوسنہ کا کسانوں کی ایشیوز پہتے جائے راج سبہ کے دو سو پچاسویں اجلاس کے موقع پر وزیراعظم موڈی کا خطاب کہا سرکار سبھی ایشیوز پر بحث کے یہ تیار مہاراست میں حکومت سازی پر شرط پوار کا ویان شیوسنہ بی جے پی نے الگ لڑا تھا الیکشن دونوں سے پوچھیں کیسے بنیں گی سرکار مشہور شائر منورانہ کی کانگریس کو شیوسنہ سے اتحاد نہ کرنے کی صلاح کا خودکوشی کرنے جیسا ہوگا یہ قدم شنجانگ میں مسلمانوں کے حوالے سے خفیہ چینی دستاویز لیک سرد زنپنگ نے اپنے اقام کو دید تھی مسلم اقلیتوں پر رحم نہ کھانے کی ہدایت مہاراست میں شیوسنہ کے ساتھ سرکار بنانے کے سسلے میں منورانہ نے کانگریس کو ایک نصیحت دی ہے وہ شیوسنہ سے اتحاد نہ کریں یہ انہوں نے کہا ہے منورانہ نے کہا کہ اتحاد کانگریس کے لیے خودکوشی کے مترادی پھولگا چنانچہ کانگریس کو اس اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس اپنے بارہ وزراء بنانے کے لیے شیوسنہ کو ساتھ میں لے رہی ہے اور اس قدم سے وہ اپنا نقصان کرے گی اگر کانگریس ایسا کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں کانگریس کے اتنے ارکانی اسمبلی بھی نہیں جیتیں گے منورانہ نے شیوسنہ پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ شیوسنہ کانگریس کو آج بھی ہرہ سام سمجھتی ہے آج کی تاریخ میں اگر شرط پوار جی کے ساتھ سننے جی کوئی بھی ایسا سمجھوتا کرتی ہیں جس میں ان کو حکومت بنانی پڑتی ہے شیوسنہ کے ساتھ تو یہ کانگریس کی آدمتیا ہوگی جس کا دور رس ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا تو میری تو ایک سچے ہندوستانی کی ایسیت سے اور بس ساتھ سوسرے مسلمان کی ایسیت سے اور ایک ووٹر بھی جو ہے وہ میرا ایک شیر ہے کہ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا تو اسی طرح ایک ووٹر بھی بہت حیثیت رکھتا ہے تو میں سونی عزیز سے یہ گدارش کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت دھاتک ہوگا کانگریس کے لیے وہ تو آرام سے ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ ہم نے شیر کہا تھا وہاں پڑا تھا کہ جو مجھ کو سامپ کہتے تھے اس سے میں ان سے میں ایک روز جا کر لپٹ گیا انہیں چندن منا دیا تو وہ تو چندن ہو گئے لیکن ہم سامپ کے سامپ ہی رہ گیا جب پورے ملک نے یہ مان لیا تھا اور ماننے کا مطلب ہی جو مسلمان نے یہ مان لیا کہ جو عزارت کہے گی وہ ہم مان لیں گے تو عزارت اچھا کہے یا غلط کہے پنچ پر میشور کہا جاتا ہے جو عزارت نے کہہ دیا اس کو مان لینا چاہیے اور یہ بات مان لینا چاہیے کہ عزارت فیصلہ کرتی ہے انصاف نہیں کر سکتی ہے اگر آپ کو انصاف ہی کرنا تھا تم عزارت میں آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا یا میدانیں جنگ میں چلے جاتے یا آپ ملک چھوڑ کر کے چلے جاتے جب آپ عزارت میں گئے تھے عزارت کے فیصلے کو سلام کیجئے اور جہاں محسوس بنا سکتے ہیں برائیے اللہ حکم کر کر کے نماز پہجیے اس پانچ ایک ارہا تو ہم ماں کیجئے گا اگر سرکار کے پاس نہ ہو تو رائی بریلی میں ہم دے سکتے ہیں دس ایک ارہا ہم دے دیں گے وہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے اور اسے اچھی دے دیں گے لیکن کم سے کم ایک یونیورسٹی تو بنا نہیں چاہیے اچھا ہے اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں اجورد ہے یونیورسٹی رکھ دیں لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بنائیں کتابیہ مزیمانوں کے لیے تو بنائیں